اسلام علیکم اسلامی باطنی اور روحانی طاقتیں تھی جنہوں نے اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا کہ اس جیسا معاشرہ نہ تو اس سے پہلے کبھی وجود میں آیا نہ کبھی اس کے بعد وجود میں آیا گریکز اور رومنز اس سے پہلے دنیا میں مشہور سمجھے جاتے تھے فلسفے آئیڈیالوجی پولیٹکس اور سیاست کے حوالے سے لیکن ایک بات جو گریک اور رومن فلسفی میں یا ان کی آئیڈیالوجی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی بنیاد سیکولرزم کے اوپر تھی اس کی بنیاد دینیات یا روحانیات پر نہیں تھی نتیجہ یہ تھا کہ علم کے تمام ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کی ہیں ان میں سے صرف ایک بہت ہی محدود حصہ رومنز اور گریکز کے حصے میں آیا اسی طرح اگر آج کے دور کی آپ جدید تہذیب کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں آنکھیں چکا چوند کرنے والی سیولیزیشن اس نے بیلڈ کی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی سپریچول یا روحانی یا ریلڈجس ڈائمنشن نہیں ہے جب سے چرچ اور سٹیٹ کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے جب سے سائنس کو سیکولر کر دیا گیا ہے اس وقت سے آج کی اس جدید دور میں اس بات کی باوجود کے انسان چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن زمین میں دنیا میں جتنا فساد برپا کیا گیا ہے اتنا پچھلے دس ہزار سالہ انسانی تاریخ میں کبھی اتنا فساد برپا نہیں کیا گیا ہے آج کی دور کی سائنس نہ روحانی اور سپریچول ڈائمنشن کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی اس کی بنیادیں سوشل سائنسز پر ہیں اس کی بنیاد مادیت پر ایکنومکس پر اور دنیا میں انسان کے نفس اور شہوت کے غلبے کو قائم کرنے کے لیے آج کل جدید دور جدید سائنسز پر کام کرتی ہے نتیجہ تن اس کی سورسز اک نالج بھی محدود ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم ایک اس حیرت انگیز تہذیب کو دیکھتے ہیں جس کو ہم قرون اولہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز فرمایا اور وہ تقریباً آٹھ سو سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی اور ایک حیرت انگیز تہذیب ایسی پیدا کی کہ جیسے ہم نے ارس کیا کہ خود مغرب کے مورخ مغرب کے تاریخدان اور ان میں اچھے لوگ اپنے تمام تر تاثب کے باوجود مجبور ہو گئے ہیں اس بات کو کہنے پہ کہ انسانیت نے اس سے بہتر تہذیب اس سے بہتر سیولائزیشن ایک ٹرانس کانٹیننٹل ہیومن سوسائیٹی اور سیولائزیشن جو کئی بریازموں پر پھیلی ہوئی انسانوں کو جمع کر کے انسانیت کی فلا اور خیر کے لیے کام کرنے والی اور اس کے نتیجے میں ایسی ایجادات کرنے والی کہ جو آج کے دور میں بھی ناممکنات لگتے ہیں کہ اس وقت کے نالج بیس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ چیزیں کیسے ایجاد کی جا سکتی تھی ان ساری تفصیلات پر جو مسلم سائنٹسٹی کنٹریبیوشن ہم آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے نالج بیس پہ کہ مسلمانوں کے سورسز آف نالج کیا کیا تھی اور اس سورسز آف نالج کو مسلمانوں نے کس طرح استعمال کیا لیکن سب سے فنڈیمنٹل نالج بیس مسلمانوں کا جس کو بنیاد بنا کر تمام مسلمان تہذیب قائم کی گئی وہ قرآن پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید موجزہ اور قرآن پاک بزاتے خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے فنڈیمنٹل بنیادی سورس آف نالج سپریچول روحانی قرآن وہی کے ذریعے نازل کیا گیا اس قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پھر آگے اپنے صحابہ میں اور انسانیت میں پھیلایا تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ بغیر سپریچول بیس کے بغیر ایک روحانی نالج بیس کے اور اس روحانی نالج کے نتیجے میں اس روحانی علوم کے نتیجے میں پھر دنیا میں مذہبی علوم فقہ لو فلسفہ سوشل سائنسز ایکانومی پولٹیکس جیروس پرودنس ملیٹری سائنسز اور سوشل سائنسز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد تیسرا ڈائمنشن کے فیزیکل سائنسز پہ جا کے ریسرچ انڈیویلومنٹ اور تحقیل یہ تین علوم کے ایسے زاویے ہیں کہ نہ تو کبھی اس سے پہلے کسی سیولیزیشن نے ان کو استعمال کیا نہ اس کے بعد آج تک کسی سیولیزیشن نے آج کی مغربی تہذیب بھی ان تین علوم کو استعمال نہیں کر رہے تو جو مسلمانوں کے عروج اور کمال کی وجہ تھی اس کا مقصد اس کی مقصد بھی انسانیت کو فلا اور خیر پہنچانا چونکہ اس کی گراؤنڈنگ قرآن میں اور روحانی علوم میں تھی قرآن سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس کے باوجود قرآن میں جو سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے حوالے سے جو باتی کی گئی ہے وہ اپنے وقت سے ہزاروں سال ایڈوانسڈ ہیں یعنی بیسویں اور اکیسویں صدی میں انسان بات کرتا ہے ٹرانس لوکیشن آف فیزیکل آبجکس کی یعنی مادی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی ان کو روشنی میں نور میں کنورٹ کرنے کی آئنسٹائن کی ڈاکٹرنی یہی ہے کہ ای ایز ایکل ٹو ایم سی سکوئر کہ انرجی جو ہے وہ اگر میٹر اور لائٹ کی سپیٹ کے ساتھ اس کا ایک توازن قائم کیا جائے تو مادہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوکے اور ہمیں اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے کہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک درباری جن کے پاس الکتاب کا علم تھا اور الکتاب یہی قرآن کا اساس قرآن کی ایسنس ہے جن کے پاس الکتاب کا علم تھا انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آنکھ جھپکنے میں ٹرانس لوکیٹ کر کے اس کو نور میں کنورٹ کر کے انرجی میں کنورٹ کر کے دوبارہ ٹرانس فارم کیا انٹو ای فیزیکل باڈی اسی طرح ہم کو انبیاء کے حوالے سے جتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں مثلا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن میں آتا ہے کہ ہی وزا ماسف شپ بلڈ وہ دنیا کے سب سے بڑا کروزر اس زمانے کا ایک بحری جہاز انہوں نے تیار کیا جس میں انہوں نے اپنے تمام مخلوق کو لے کر اور جانوروں کو لے کر توفان نوح میں اپنے آپ کو بچایا اسی طرح سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہی وزا ایک جلیل القدر بادشاہ کہ جیسی حکومت کائنات میں کسی کو نہیں ملی تھی جس کے وہ مالک تھے ان کی حکومت ان کے جو سائنسز تھی ان کی جو نالج بیس تھا جو سورسز تھے جو علوم تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے وہ فیزیکل بھی تھے میٹا فیزیکل بھی تھے روحانی بھی تھے ظاہری بھی تھے جنات سپریچول فورسز ان کے ساتھ کام کرتی تھی میگا کنسٹرکشن پروجیکس کو مینج کرنے کے لئے اسی طرح وہ جانوروں کی زبانیں سنتے تھے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اسی طریقے سے ہمیں دعوت علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے وہ میٹلرجس تھے یعنی لوہے اور فولات کو ٹکنالوجی کو مینج کرنا اللہ تعالیٰ ان کو سکھایا ہوا تھا انسانوں کے ہدایت تذکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ فیزیکل علوم اور سائنسز میں بھی بائی میٹل ٹکنالوجی یعنی دو مختلف قسم کی دھاتوں کو ملا کر ایک نئی دھات بنانا جو دونوں سے زیادہ مضبوط ہو اس کی مثال ہمیں ذو القرنین کے حوالے سے ملتی ہے جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف جو دیوار قائم کی اس میں جو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے لوہے کی چادریں لے کر اس کے اوپر تامبہ اس کے اوپر انڈیل دیا یعنی جو آج کے دور میں بیسویں صدی میں جو ٹکنالوجی ڈیوائس کی گئی تھی کروم پلیٹڈ سٹیل کی یعنی لوہے کی اوپر اگر کروم لگا دی جائے تو وہ اور بائی میٹل ٹکنالوجی کے دو مختلف اولادوں اور دھاتوں کو ملایا جائے اس کا ایکزیکٹ پراسس ذو القرنین کے حوالے سے قرآن میں دیا گیا